بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم کرنے جارہے ہیں مہت 101 کئی کو ٹاپک ہم آج اس کے اوپر بات کریں گے اور اس کے کچھ questions solve کریں گے جو ہے the chain rule تو chain rule derivative میں بہت ہی important ہوتا ہے اس میں بہت سارے questions ایسے آ جاتے ہیں جس کو chain rules کے ذریعے solve کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے chain rule ہوتا گیا ہے اور اس کا فرمولا کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے chain rule کا میں ایک فرمولا لکھ دیتا ہوں chain rule میں is equal to d y by d of u dot d u by d of x اس میں یہ ہوتا ہے دو functions ہمارے پاس ہوتے ہیں ایک فرض کریں ایک y ہوتا ہے اور ایک u function ہوتا ہے ان دونوں کا ہم الگ الگ سے derivative لیتے ہیں اور ان دونوں کے derivative کو آپس میں multiply کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ جو طریقہ کہلاتا ہے وہ ہوتا ہے chain rule جس میں d u اور d u آپس میں cancel ہو جائیں گے دوبارہ سے d by d y by d of x کی value آ جائے گی تو اس طریقے کے ساتھ ہم کچھ questions بھی solve کرتے ہیں جیسے کہ اس کا ایک question میں لیتا ہوں y is equal to 5 x cube اس کو question سے آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ جو بھی اندر والی چیز ہوتی ہے یعنی کہ آپ کے پاس کچھ نہ کچھ functions ہوں گی یا تو اوپر power آ جائے گی square root آ جائے گا کچھ نہ کچھ آ جائے گا تو اندر جو بھی چیز ہوگی جیسے یہ اندر پورا جو function لکھاؤ اس کو let کر لیں گے ہم y کے equal فرض کر لیں گے کہ یہ u کے equal ہے اب اس کو u کے equal رکھ لیا اب جب دوبارہ سے اس کو put کریں گے اب دوبارہ سے put کرتے ہیں put ہم نے کیا y is equal to اب اس پورے کی جگہ ہم نے کیا let کیا y تو اس پورے کی جگہ کیا آ جائے گا u means کے u کی power 1 by 2 اب ہم کیا کرتے ہیں دونوں کا separately derivative لے لیتے ہیں derivative لیتے ہیں دونوں کا اس کا derivative لیں گے تو آ جائے گا dy by df u کیونکہ with respect to u لے رہے ہیں تو power پہلے آگے اور power میں سے ایک minus ہو جائے گا تو یہاں پہ بچے گا 1 by 2 u کی power minus 1 by 2 u کی power minus 1 by 2 ہے جب نیچے آئے گا تو u کی power plus 1 by 2 ہو گئی اب ہم نے just u کی جگہ جو اس کی value تھی وہ put کر دیں گے u کی value کیا تھی اب 1 by 2 کا مطلب ہوتا ہے اس کے root تو اس کے root لے لیتے ہوں اور u کی value تھی ہمارے پاس 5x cube minus 3x square plus x یہ ہمارے پاس y کا derivative آگیا اب ہم u کا derivative لے لیتے ہیں d u by dx کیونکہ ہم with respect to x لے رہے ہیں تو 3 جو ہے وہ 5x cube کا derivative ہوتا ہے 3 پہلے آ جائے گا 5 3 is there 15 اور 3 میں سے 1 minus ہوگا تو 2 بچے گا minus 2 پیچھے آئے گا تو 6 بچے گا x square کا derivative x ہی ہوتا ہے اور x کا derivative ہوتا ہے 1 تو یہ ہمارے پاس آگیا اس کا derivative اب just ہم اس پہ apply کریں گے by جو میں پاس ہوتا ہے chain rule تو یہاں پر ہی میں اس کو apply کر دیتا ہوں chain rule کو بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے لکھتا ہوں میں chain rule dy by d of x which is equal to dy by d of u dot du by d of x تو ان کے لئے ان کے جو جو values ہیں وہ put کر دیتا ہوں 1 divided by 2 under root 5 x cube minus 3 x square plus x dot du by d of x کی value 5 15 x square minus 6 x plus 1 اس سے آگے یہ cutting نہیں ہو سکتی تو یہی اس کا answer آجائے گا یہ اس سے 1 سے ملے پڑا ہو گئے یہاں پہ سمجھ جائیں اوپر آگیا تو باقی یہ اس کا answer آجائے گا کیونکہ اس سے آگے یہ اس کی کوئی simplification نہیں ہو سکتی تو یہ اس کا answer آجائے گا یہ میں جو اس کے exercise practice questions ہیں انہی میں سے questions لے رہا ہوں اور ان کو solve کر کے آپ کو بتا رہا ہوں تو بہت ہی آسان ہے اب اس کا ایک اور question لے لیتا ہوں میں y is equal to 10 under root x plus cos under root x اس میں دیکھیں under root آ رہا ہے تو under root یعنی کہ square root کے اندر جو جو function ہوگا اس کو ہم just کیا کر لیں گے put کر لیں گے u کے equal let u is equal to x u کی value ہمارے پاس آگئی ہے x اس کو جب ہم put کریں گے اس function میں تو y is equal to 10 u تو یہاں پہ ہم پورے کا پورا function لے لیتے ہیں under root x تاکہ یہ جو اس کے function میں سے under root ختم ہو جائے تو یہاں پہ آ جائے گا 10 u plus cos u یہ values آ جائیں گی اب just ہم کیا کریں گے اس کا derivative لے لیتے ہیں with respect to اس کا with respect to x لیں گے اور اس کا with respect to u لیں گے سب سے پہلے اس کا ہی لے لیتا ہوں du by d of x تو وہی rule apply ہوگا 1 by 2 x کی power 1 by 2 میں سے 1 minus ہوگا تو minus 1 by 2 بچے گا تو یہ last میں آ جائے گا 1 divided by 2 under root x یہ بچ جائے گا اب اس کا derivative لیتے ہیں dy by d of u with respect to u ہم نے لینا یاد رکھے گا 10 کا derivative کیا ہوتا ہے اب ہمیں derivative کیا ہوتا ہے تو 10 کا derivative ہوتا ہے secant square secant square of u ٹھیک ہے اور cause کا derivative ہوتا ہے minus sign تو minus sign u dy by d of u بھی آگئے ہمارے پاس اور دوسرا function بھی ہمارے پاس آگئے اب جسٹ کیا کریں گے chain rule اس پہ apply کریں گے by chain rule اب chain rule کیا ہوتا ہے dy by d of x equal to dy by d of u dot d u by d of x values put کرتے ہیں dy by d of u کی value ہے secant square u minus sign u dot اور اس کی value ہمارے پاس 1 divided by 2 under root x اب جسٹ کیا کرتے ہیں u کی جگہ ہم نے کیا لیٹ کیا ہوا تھا under root x تو اس کی جگہ اس کی value لگتا ہوں secant square of under root x minus sign under root x اور یہ 1 سے ملیبلا اوپر آ جائے گا یہ نہیں اس کی divide میں آ جائے گا to under root x تو یہ اس کا آنسر آ جائے گا بہت ہی آسان ہے chain rule تو یہ تھا اس کا question number 2 اب اس کا next question جوا ہے question number 3 by chain rule ہم solve کر لیتے ہیں تو وہ بھی بالکل same اسی طرح یہ ہوگا میرے خواہد میں اس کے 4 یا 5 questions ہیں جو اس practice exercise میں موجود ہوں گے تو ان کو ایک ایک کر گے ہم solve کر لیں گے اس کا next question ہے question number 3 y is equal to 3 sine square of x5 plus 4 cos square of x5 اب اس میں دیکھیں x5 same x5 دونوں کا same تو دونوں کا derivative لے لیتے اس کو let کر لیتے uk let u is equal to x 5 ہم نے ایسی چیز let کر دی ہے جو دونوں میں موجود اگر ایک functional fit تو ٹھیک ہے اگر دو function ہمارے پاس آرہے ہیں plus ہو رہے ہیں minus ہو رہے ہیں تو ان کو same same والی چیز ہم لیں گے اب put کر دیتے ہیں اس میں put کریں تو یہ آجائے 3 sin square u plus 4 cos u دونوں u تو یہ آجائے 3 sin square کا ڈیویٹی کیا ہوتا ہے تو یاد رکھئے گا اب یہاں پہ power rule apply ہوگا اور power کے ساتھ 3 d by d x sin square u plus 4 by d by d x sorry d u آئے گا یہاں پہ کیونکہ with respect to u لے رہے ہیں cause square of u تو جس کو میں اس سائٹ پہ لے کے آ جاتا ہوں d y by d of u which is equal to 3 اب اس پہ جب power rule apply کریں گے تو یہ آ جائے گا 2 sin of u اب یہ جو function ہوتا ہے اس کا ہم دوبارہ سے derivative لیا کرتے ہیں جب بھی square کی form میں چیز آتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا power rule لینے کے بعد اس کا function function ہوتا ہے اس کا دوبارہ سے derivative لیتے function اس کا sine x آنا sine کا derivative کیا ہوتا ہے cos تو بعد میں ہم نے cos بھی یہ لیکھ لیا cos plus 4 اس پہ power rule apply ہوگا تو 2 کیونکہ minus ہوتا ہے تو 2 sin u ٹھیک ہے پہلے power rule apply ہوگا تو یہاں پہ آ جائے 2 cause u اور دوبارہ سے اس کا derivative ہوتا ہے minus sine تو minus sine ساتھ میں آ جائے u بس اتنا آپ نے یاد رکھنا ہے 3 2 6 sine u cause u plus 4 2 8 کیونکہ یہاں پہ minus آ جائے گا plus minus 8 sine u cause u تو یہ اس کا آ جائے d y by d u یہاں تک ہم نے دونوں کا derivative لے لیا آپ اس کو next کرتے آگے minus ہو جائے گا 8 میں سے 6 minus ہوگا باقی باقی ہمارے پاس بجے گا minus 2 sine u cause u یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اب chain rule by chain rule chain rule اس میں apply کر دیتے d y by d of x equal to d chain rule کیا ہوتا ہے ہمارے پاس d u by d of x تو پہلے بلا اس میں value لکھ لیتے ہیں d y والی minus 2 sine u cause u dot دوسری value کیا آئی ہے 5x کی power 4 اب u کی جگہ اس کی value put کرتے ہیں 5 2 is 10 minus 10 x کی 4 sine u کی جگہ اس کی value آ جائے x کی 5 اور cause u کی جگہ اس کی value آ جائے x کی 5 تو just ہم نے اس کی جگہ values put کر کے ان کو simplify کریں گے تو اس کا answer آجائے گا امیدہ کہ یہ question بھی سمجھ آگیا ہوگا بہت ہی آسان تھا just ہم نے تھوڑا سا complicated ہو گیا تھا جس power آجائے تو آپ نے power رول لگانے کے بعد اندر جو بھی چیز ہوگی اس کا derivative ساتھ میں لکھ دینا ہے اب آجاتے next question number 4 بہت easy question ہے y is equal to under root secant 4 of x کیونکہ under root آگئے تو square root کے اندر یعنی square root کے اندر جو بھی چیز ہوگی اس کو let کر لیں u equal u is equal to secant 4 of x اب 1 by 2 u minus 1 by 2 बचे और जब नीचे आएगी तो plus में बचे यह आजएगा अब u की जगा उसकी value put कर देता हूँ u की जगा उसकी value आएगी secant 4 of x यह आप लों समझ आ 10x और function का दुबार से 4x का derivative दो 4 आता है तो 4 secant 4x 10 4x तो यह इसकी integration आजएगी अब इस पे vrule apply कर देते chain rule dy by d of x is equal to dy by d of u dot d u by d of x इसकी जगा value put secant 4x 10 4x secant 2200 और यहां तक तो यह आजएगा और आगे हमरे पास बचा है secant 4x 10 4x इसकी power 1 है और नीचे वाली की power क्या आ रही है secant 4x की power 1 by अब देखें उपर 1 है जब इसको उपर लेके जाऊँगा तो 1 मैंसे power इसकी minus हो जाएगी क्योंके 2 secant secant वाले तो 1 मैंसे 1 by 2 minus तो 1 by 2 ही बचता है तो यह जब उपर जाएगा तो 1 मैंसे 1 by 2 यह मैंने minus 1 by 2 तो देखें 12 cm आ जाएगा आपे बचेगा 2 minus 1 which is equal to 1 by 2 means कि under root यही बचेगा और साथ में आजएगा 10 4 of x यह ज़स्ट मैंने आपको प्रफ अमलगर के बता है तो उमीद है कि यह part भी आपने को समच आ गया होगा अब चलते है इसके next part कोई होगा और जी बिल्कुल एक part और है इसका तो उसको भी solve कर लेते है by chain rule तो last part है इसका अब रहा part है मारे का y is equal to 10 t 2 by 3 तो उसी तरह हम let करते है u के equal t 2 by 3 क्योंकि डिफरेंट चीज़ आ गी है t की power 2 by 3 तो इसको हमने let कर लिया और दूसी चीज़ हम let करेंगे y is equal to 10 u तो dy by d of x 10 का लरेजियू होता है secant scale of u आ जाएगा क्योंकि with respect to हम u ले रहे हैं तो दी u by d of t लूँगा क्योंकि यहां पर with respect to t ले रहे हैं क्योंकि दूसरा x के जगा यहां पर variable t यूज हो रहे तो t के साथ इसको ले के चलेंगे तो इसमें power rule वही power पीछे आ जाएगी और power में से 1 minus हो जाएगा 2 by 3 t यूँ मैं इसको रफली कर लेता हूँ 2 by 3 minus 1 by 1 अलसम आ जाएगा 3 2 minus 3 which is equal to minus 1 by वही चीज बचेगी यहां पर भी और यह नीचे आ जाएगा तो 2 3 t की और साथ में आ जाएगा t तो अब इसको आगे लेके चलते हैं sorry यहां पर 1 by 3 बचेगा यह हमने wrong किया है 1 by 3 क्यों कैल्सियम हमने लिया था 3 यहां पर आ जाएगा फिर 2 by 3 और t की पावर 1 by 3 ठीक है तो यह आगे हमने पास value d u by d of t की यह इसकी आगे और यह इसकी value आ जाएगी तो u की जगा इसकी जगा भी u की value पूट कर लेते हैं d u is equal to secant u की जगा उसकी value आएगी t की पावर 2 by 3 तो यह पहले की value आगी यह दूसरे की value आगी अब जास्ट हम इस पे apply करते हैं दूसरे वादा rule apply कर देते हैं तो rule क्या है हमारे पास यहां पर मैं rule apply करता हूँ d y by d of x which is equal to sorry यहां पर t use होगा क्योंके t हम ले रहे हैं d u by d of t तो पहला function क्या है d y वाला sec and square t की power 2 by 3 और दूसरा क्योंके by की form है 3 यहां पर आजएगा और यह नीचे आजएगा 3 t 2 है और यहां पर भी 2 है t की power 1 by 3 simplify करने के बाद यह हमारे पास इसका answer आजएगा यह था chain rule अमीद है कि यह chain rule आप लों को समझ आ गया होगा इसमें अगर कोई मसला हो तो आपको कमेंट्स कर कमेंट्स मैं मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको बता दूँगा reply कर दूँगा और बाकी इसकी पहली जो वीडियो जो वीडियोज है उसको भी जुरूर फॉलो करें और ताकि आपको वहां पे भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिंग वीडियो मैथ 101 के हवाले से और आपके जितने भी कॉर्सिस हैं बाकी मैथ के आते रहेंगे